مارکٹنگ ایڈوٹائزنگ ہے مارکٹنگ سیلز ہے مارکٹنگ ایونٹس کے لیے سپانسرشپ کو لے کے آنے کا نام ہے آپ جب بھی کسی سے پوچھیں گے کہ یار مجھے بتاؤ کہ مارکٹنگ درہگی کے تھے کیا تو وہ آپ کو ایک لس دے دے گا کہ میرے نزدیک مارکٹنگ اس چیز کو کہتے ہیں آج کل کی مارکٹنگ کو یہاں پہنچنے میں ٹائم لگا اس ٹائم کو ہم کہتے ہیں ایولوشن پروسس اس سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایولوشن آف مارکٹنگ کیسے ہوئی ٹوٹل سات ایسے دور یا سات ایسے ایراز کہ جس کے تھرہ مارکٹنگ اس پروسس تک پہنچی اور ہم اس کی ڈیٹیل کے اندر جا کے ایکزیمپلز کے تھوڑ لرن کریں گے کہ مارکٹنگ درقیقت ہے کیا یا کیا تھی ان سب دوروں کے اندر تو آئیے سب سے پہلے دور کے بارے میں بات کرتے ہیں پرانے زمانے کی بات ہے ٹریڈ ایراز کے اندر نہ مشینیں ہوا کرتی تھی نہ آپ کو آٹومیشن نظر آتی تھی نہ فیکٹریوں کے اندر لوگ جا کے کام کیا کرتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے وہ بارٹر سسٹم کا نام سنا ہے آپ نے بارٹر سسٹم سے مراد یہ ہے کہ میرے پاس کپاس ہے اور آپ کے پاس گندوں میں آؤ ایکسچینج کریں تو اس دور کے اندر مارکٹنگ نام تھا ایکسپلوریشن کا یا یہ دیکھنا کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ کیا پروڈیوز کر رہا ہے جس کا مجھے فائدہ ہو سکتا ہے یہ وہی دور ہے کہ جس کے اندر ہم نے گیس کو بھی ایکسپلور کیا جس کے اندر انسانیت نے آئل کو بھی ایکسپلور کیا تو اس زمانے میں مارکٹنگ ایکسپلوریشن کو کہتے تھے اب آتا ہے دوسرا دور جس کو ہم کہتے ہیں پروڈکشن ایرا اس کے بارے میں تو آپ جاندہ ہی ہوں گے یہ دور شروع ہوا اٹھارہ سو ساٹھ سے لے کر انیس سو دس تک اس کے اندر فیکٹریز لگی مشینز لگی لوگ فیکٹری جانا شروع ہوئے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ فیکٹری میں جا کر چپس کے ریپرز کو پیک کر رہے ہیں یہ اسی دور میں ہوا یا اس دور میں شروع ہوا تو مارکٹنگ کا فوکس پر کیا تھا پروڈکشن ایرا میں مارکٹنگ کا فوکس یہ تھا کہ پروڈکشن ایفیشنسی کو بڑھایا جائے جو انسان یا جو ورکر آٹھ پیکٹس دن کے اندر پیک کر رہا ہے اس کی ایفیشنسی کو بڑھا کر اس آٹھ کو پندرہ کے اندر کنورٹ کیا جائے اور مارکٹنگ اس چیز کے اوپر فوکس کر رہی تھی اس پروڈکشن ایرا کے بعد تیسرا جو دور آیا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا اس کو ہم کہتے ہیں سیلز کا دور یا سیلز ایرا اب سیلز ایرا بیسیکلی کیا ہے سیلز ایرا ہے کہ پروڈکشن بھی ہو گئی مارکٹنگ نے اس کے اوپر فوکس کر دیا اب پروڈکٹ تیار پڑی ہے تو اس کو بیچنے کے لیے تو مارکٹنگ پھر نام ہو گیا سیلنگ کا آپ اچھے سے اچھے سیلز کے لوگ ہائر کرتے تھے ان کو پروڈکشن کے بارے میں بتاتے تھے اور وہ جا کے مارکٹ کے اندر پروڈکشن کو بیچا کرتے تھے اور یہ جو دور ہے یہ تھا انیس سو بیس سے لے کر انیس سو تیس تک جس کے اندر مارکٹنگ صرف سیلنگ کا نام ہو دیتی پھر اگلا دور آیا اگلا دور تھا انیس سو چالے سے انیس سو پچاس تک جس کے اندر مارکیڈنگ والوں کو احساس ہوا کہ یا سیلنگ اور پرڈکشن ہی خالی مارکیڈنگ نہیں ہے ہمیں برینڈنگ کی طرف بھی توجہ دینی ہے ہمیں اشتہارات بھی بنانے ہیں ہمیں بروشرز بھی بنانے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کے لوکل علاقے میں جو پیزے کی دکان ہے اس کا آپ کو گھر پہ پیمفلٹ ملتا ہے بائی ون گیٹ ون فری کا یہ اسی دور کے اندر شروع ہوا تو مارکیڈنگ کو نام دیا گیا برینڈ ڈیویلپمنٹ کا اس سے آگے اگر ہم چلیں تو پھر زیادہ جو ہم ویل نون کونسپ جس کو سمجھتے ہیں مارکیڈنگ کمپنی کا کونسپ وہ آیا جو تھا انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو نوے کے درمیان اس میں کیا ہوا اس میں پروڈکشن کے لوگ سیلز کے لوگ اور برینڈ ڈیویلپمنٹ کے لوگ اکٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ہماری کمپنی کو بیس پروفیڈیبلیٹی چاہیے تو ہمیں اکٹھے کام کرنا پڑے گا تو پھر ساری کسٹومر سٹریٹیجیز جو بننے لگی وہ اکٹھے بیٹھ کے بننے لگی اور ہنس اگر ہمارکیڈنگ کمپنی ایرہ اب آگے چلیے کمپنی نے جیسے پروفیڈیبلیٹی کی طرف سفر تیہ کرنا شروع کیا تو انیس سو نوے میں جا کے ان کو یہ پتہ لگا کہ کسٹومر کے پاس چونکہ آپشنز بہت زیادہ ہیں تو خالی سیلنگ اور برینڈنگ ہی ہمارے کام نہیں آرہی تو بھائی اگر برینڈنگ اور سیلنگ کام نہیں آرہی تو پھر then what is the answer the answer was relationship کمپنی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آؤ کسٹومر کے ساتھ ریلیشنشپ کرو اور کسٹومر کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تاکہ وہ آپ کا eventually long term کسٹومر بن سکے that is called the relationship اور پھر دور آیا میرے اور آپ کی طرح کے جوان لوگوں کا جس کو ہم کہتے ہیں social media marketing ira یہ social media marketing ira کیا ہے یہ وہی ira ہے کہ جس کے اندر میں اور آپ اس ٹائم سانس لے رہے ہیں 2010 سے onward جب digital technologies عام ہوئی تو کمپنیز نے یہ دیکھا کہ relationship ہمیں اب digitization کی طرف کرنا چاہیے یعنی کہ کسٹومر زیادہ تر available digital technologies کے اوپر ہے social media facebook کے اوپر آپ اگر اپنی example دیکھیں تو آپ زیادہ تر دن کا ٹائم facebook پہ گزار رہے ہیں یا youtube پہ گزار رہے ہیں تو کمپنیز نے یہ decide کیا کہ چلو facebook پہ یا youtube کے اوپر جا کر advertisement کرو اور کسٹومر کے ساتھ relationship بناو جس کے تھو ہماری profitability جو ہے وہ increase ہوگی ان سب دوروں سے گزر کے marketing اپنے evolution process کو complete کرتا ہے لیکن اس کے بعد marketing کیا provide کر رہا ہے کمپنیز کو تو آئیے دیکھئے number one exploring new avenues exploring new avenues پہ مراد ہے کہ آپ opportunities کو دیکھتے ہیں آپ opportunities کو search کرتے ہیں second number پہ optimizing production production کی efficiency کو بہتر کرنے کے لیے marketing اپنا کردار ادا کر رہا ہے third number کے اوپر ہے creating and advertising brand مطلب آپ brand کے colors کو decide کر رہے ہیں brand کے theme کو decide کر رہے ہیں تاکہ کسٹومر آپ کے brand کو اپنے ذہن کے اندر رکھ سکے چوتھے نمبر پہ ہے ہمارے پاس making company wide efforts interesting یعنی کہ پوری کمپنی کو ایک گول کے لیے کام کرنا ہے جس کے اندر marketing بہت ہی important role play کر رہا ہے اگر آپ شہد بنانے والی کمپنی ہیں اور آپ کی tag line ہے کہ ہمارا شہد سب سے میٹھا ہے تو آپ کا sales کا بندہ بھی میٹھا ہونا چاہیے ورنہ sales کا بندہ تو کروا ہے اور شہد میٹھا ہے تو آپ کسٹومر کبھی بھی جیت نہیں سکتے پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس ہے creating customer relationship نہیں لگا اور last but not the least involving communities involve کر کے improve کرنا community سے کیا مراد ہے میری اور آپ کی طرح کی لوگ جب آپ نے relationship customer کے ساتھ build کر دیا تو وہ customer اگلے بندے کو بتائے گا تو ایک community بن جائے گی آپ کی company کے اردکرد